ایک شخص نے اپنی بیوی کو تین بار کہا کہ میں نے تجھے چھوڑ دیا اور اس کی بیوی اپنے میک کے گھر آگئی اب شوہر کہتا ہے کہ میں اس نے دو بار جو ہے وہ کہا ہے جبکہ بیوی کہتی ہے کہ شوہر نے یہ الفاظ تین بار کہے ہیں اس کے بارے میں حکم کیا ہوگا اور متعلقین جو اس کے ہیں اس کو کیا کرنا چاہیے دیکھیں انہوں نے جب یہ لفظ چھوڑ دیا کہہ دیا تو اس یہ سریح ہے لہذا اس سے طلاق ہو جاتی ہے اگر اس نے واقعی تین بار کہا ہے تو تین اطلاقیں واقع ہو گئی ہیں یہ حرمت مغلضہ کے ساتھ اس کے بار حرام ہو چکی ہے اور اگر بیوی کے پاس گواہ موجود ہیں پھر تو وہ ثابت کر دے گی لیکن اگر اس کے پاس گواہ موجود نہیں ہے تو اس میں کال تو شوہر کا معتبر ہوتا ہے وہ اگر کہتا ہے میں نے دو بار کہا تھا تو ان کا کال معتبر ہوتا ہے لیکن بیوی کو اگر یقین ہے کہ نہیں اس نے تین بار کہا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے تو پھر بیوی کو چاہیے کہ کسی طرح بھی اس سے جان چھڑائے اس کے بعد نہیں جائے گی اگر یہ اتنے طاقتور ہیں اس کے والدین اس کے گھر والے اور وہ اس کو روک سکتے ہیں تو ان کو روک سکتے ہیں روک کر اپنا اس کے الگ دوسری جگہ نکاہ بھی کر سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر اتنے طاقتور نہیں ہیں اور شوہر والے ان کے وہ طاقتور ہیں وہ اس کو جبرن لے جاتے ہیں یا پھر کوٹ میں چلی جاتی ہے اور وہ فیصلہ کر دیتی ہے اور وہ بیوی مجبور ہو جاتی ہے وہاں جانے کے لیے تو پھر اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اپنے آپ کو کسی طرح اس سے چھڑوائے یا تو خلا کرے اس سے یا پھر کوئی اور صورت پیسے دے کے اسے طلاق دلوائے بہرحال اس سے جان چھڑانا اس کے ذب میں ضروری ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ ٹھیک ہے